بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to every student i hope you all are fine and good today i am going to deliver the lecture number 2 class 5 subject is the science date is 8 mayar 2021 and day is saturday students previous lecture میں ہم نے year number 1 کا lesson number 3 start کیا تھا جس کا topic تھا respiratory system اس کے ہم نے reading کی تھی اور ساتھ میں ڈکٹیٹ کیا تھا تو hopefully آپ نے ڈکٹیشن لینڈ کی ہوگی آپ کو وہ اچھے سے word pronounce کرنے آ چکے ہوں گے تو آج ہم اس کے explanation دیکھیں گے اور ساتھ میں questions کریں گے تو جیس ٹوینج اور respiratory system ہے basically یہ کونسا system ہے یہ ہماری body کے اندر system ہوتا ہے اور یہ deal کرتا ہے breathing process کو ٹھیک ہے یعنی ہمارے سانس لینے کے عمل کو respiratory system کہتے ہیں سانس لینے کے نظام کو respiratory system کہتے ہیں سانس لینے کے process میں یا respiratory system میں ہم oxygen gas کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں یعنی inhale کرتے ہیں اور اس کے opposite ہم لوگ carbon dioxide کو جس کی ہماری body کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وہ ہماری body کے اندر جو موجود ہوتی ہے اس کو ہم expel کرتے ہیں یعنی body سے باہر نکال دیتے ہیں exhale کر کے ٹھیک ہے ہمارے ریسپیریٹری system کے جو پارٹس ہیں جو آئیے وہ ان کے پارٹس دیکھتے ہیں اس میں جو مین پارٹس ہیں وہ two lungs ہوتے ہیں رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ اس کے علاوہ اس میں ماؤتھ نوز، ماؤت، لیرنگس، فیرنگس اور ٹریکیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نیزل کیوٹی ہے اس پر سب سے پہلے نوستریلز ہیں یعنی جو ہمارے نوز کے سراخ ہوتے ہیں ان کو نوستریلز بولتے ہیں اس کے ساتھ آگے جو نوز کی اوپر والی bone والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو نیزل کیوٹی بولتے ہیں پھر آجاتا ہے فیرنگس پھر لیرنگس اس کے ساتھ آگے جو ہوا گزرنے والا پائپ ہوتا ہے جس کے لئے سے آکسیجن گزرتی ہے اس کو ٹریکیا بھی بولتے ہیں اور ونڈ پائپ بھی بولتے ہیں ٹریکیا بھی بولتے ہیں اور ونڈ پائپ بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ اس ونڈ پائپ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ کی طرف جو ٹیوبز اس کو ڈیوائیڈ کر رہی ہوتی ہیں انہیں برانکیل ٹیوبز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں برانکیل ٹیوبز آگے ہمارا یہ رائٹ لنگ ہے اور یہ لیفٹ لنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ہمارے لنگز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکس بنائی ہوئی ہے ائر سیکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائٹ وائٹ لائنز ہیں یہ ائر سیکس کو پرومیننٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتے ہوں اس طرح کی سیکس ہوتی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے تھہلیاں سی بنی ہوئی اس طرح کی سیکس ہوتی ہیں ان کے اندر ہوا جو ہے جو اکسیجن آتی ہے وہ سٹور ہوتی ہے اور جو کاربن ڈائیوکسائٹ جاتی ہے کچھ میں وہ سٹور ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ نوسترلز اور نیوزل کیویٹی لائرنگز فینک سے تھرو ہوتی ہوئی ہوا وینڈ پائپ میں آتی ہے وینڈ پائپ سے وہ جاتی ہے رائٹ لنگ اور لیفٹ لنگ میں وہاں پہ اکسیجن گیس سٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اکسیجن گیس ہماری باڈی کو کیسے جاتی ہے یہاں سے اکسیجن گیس لنگ سے ہارٹ کو جاتی ہے ہارٹ سے آگے بلڈ کے تھرو ہماری باڈی کو اکسیجن گیس ملتی ہے اسی طرح آپ کو پتہ ہے جو ڈی اکسیجنیٹیڈ بلڈ ہوتا ہے وہ ہارٹ کے رائٹ سائٹ پہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اکسیجن نہیں ہوتی تو ہارٹ میں وہ اکسیجن لینے آتا ہے وہ بلڈ جب وہ باڈی سے واپس آتا ہے تو اس میں ایک تو اکسیجن نہیں ہوتی دوسرا اس میں کاربن ڈائی اکسیجن ہوتی ہے وہ بلڈ جب اکسیجن لینے لنگز میں آتا ہے تو کاربن ڈائی اکسیجن کو یہاں پہ چھوڑ جاتا ہے اور اکسیجن کو واپس ہارٹ کی طرف لے جاتا ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور وہاں سے وہ پوری باڈی کو پروائیڈ کرتا ہے اکسیجن اس طرح سے یہ پروسیس چلتا رہتا ہے ہماری باڈی میں بیٹا سکس ہنڈر میلین ٹائنی ائر سیکس ہے سکس ہنڈر میلین دونوں لنگز میں ائر سیکس ہوتی ہیں جنہیں الویولائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اگر ایک سیک ہوگی تو اسے الویولس بولیں گے اگر زیادہ ہوں گی یعنی پلورل میں ہوں گی تو اسے الویولائی کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا پروسیس اس کے اولٹ آپ کو پتہ ہے کاربن ڈائیک سائٹ جو ہم اگزہیل کرتے ہیں اور جو انہیل کرتے ہیں ہم اکسیجن گیس کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے آئیے ہم اب ہم کوسٹن کی طرف جاتے ہیں جی سٹرینڈ اسیس پیج نمبر ٹوانٹی نائن یہاں پہ لیسن نمبر تھری یہ نمبر ون کا ٹاپک ہے دی ریسپیریٹری سسٹم کوسٹن نمبر ون ہے نیم دی آرگن ان آرگنز کے نیم بتانے ہیں جو مل کر ریسپیریٹری سسٹم بناتے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ٹو لنگز ہوتے ہیں ہمارا نوز ہوتا ہے ماؤتھ لرینکس فیرنگس ٹریکیا جو یہ سب مل کر ہمارا ریسپیریٹری سسٹم بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو لنگز ماؤتھ لرینکس فیرنگس ان ٹریکیا میک اپ دی ریسپیریٹری سسٹم سیکنڈ قیسٹن ہے جب ہم برید ان کرتے ہیں تو کون سی گیس اپنے اندر لے جاتے ہیں یعنی انہیل کرتے ہیں اور برید آؤٹ کرتے ہیں تو کون سی گیس ایکزہیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا جب ہم انہیل کرتے ہیں تو اکسیجن گیس کرتے ہیں اس کے اپنے جب ہم باہر کو سانس لیتے ہیں برید آؤٹ کرتے ہیں تو ہماری باڈی سے باہر بھی ایک گیس جاتے ہیں اسے کاربن ڈائوکسائیڈ کہتے ہیں یہ ہم کلاس ون سے پڑھتے آ رہے ہیں اکسیجن گیس جو ہوتی ہیں ہماری سروائیو کرنے کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر اکسیجن گیس نہ ہو تو ہم سروائیو نہ کر سکیں اور ہم زندہ نہ رہ سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل جو سیچویشن چل رہی ہے خصوصی انڈیا میں وہاں جو لوگ ہیں ان کی ڈیت اسی لیے زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ انہیں اکسیجن نہیں مل رہی اگر مل رہی ہے تو وہ ٹھیک سے انہیں سانس نہیں مل ہی نہیں رہی ٹھیک ہے تو ان کو اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی ڈیت ہو رہی ہے تو الحمدللہ ہمیں مل رہی ہے اللہ کو شکر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی کیئر کریں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ